قیبت میں منتظر ہیں امام زمان بھی ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے استاد آلی نے واقعہ بیان کیا ایک عالم دین سے ایک یہ جو ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں اور جب انہوں نے بیان کیا کہ یقینا کہتے ہیں شاید وہ شخص زندہ ہوگا اسی نوے سال کی اس کی یہ جوگی کہا مشہد سے کسی طرف سردیوں میں کچھ سامان لے کر جا رہا تھا شدید برف تھی اور برف کی وجہ سے رافتہ پورا بلوگ تھا اچانت سے اس کی جو ٹرک تھا وہ بند ہو گیا خود خود ظاہر ہے ڈرائیور تھا تو جانتا تھا میکینک کے کوئیس پرابلم میں میں صحیح کر لوں گا اترا کوشش کی کہ صحیح ہو جائے ہر جو جتنا جانتا تھا کہہ سب چیک کر کے دیکھا مگر وہ گاڑی اس کی جو ٹرک تھا صحیح نہیں ہوا سردی شدید تھی یعنی طرف شدید گر رہی تھی جا کر گاڑی میں بیٹھ جائے کہتا ہے باہر کھڑے ہو تو جم جائے گا مر جائے گا سانس تر اب گزارے گاڑی جو ٹرک ہے وہ آن نہیں ہے تو اندر بھی جو ہے وہ گھر بھی نہیں ہے تو کہہ رہا چلو کم از کم اندر بیٹھوں کچھ دیر تو زندہ رہوں گا کہتا ہے جب اندر بیٹھا اور جب میری ساری امید ختم ہو گئی تو میری زندگی میرے سامنے فلم کی طرح چلنا شروع ہو گئی مجھے اپنے عمل سارے یاد آنا شروع ہو گئی کیونکہ اب مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ بس میں نے کہا بس ختم ہے یہاں کون اس جگہ اس جگہ جہاں دور دور تک کچھ نظر نہیں آنا کون آئے گا کہہ رہا ہے مجھے اپنے گناہ یاد آئے کہتا ہے مجھے احساس ہوا کہ میں نماز کو توجہ نہیں دیتا مجھے بہت شرمندگی ہونا شروع ہو گئی اور ایک گناہ جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ وہ گناہ جس سے میں بہت پشمان تھا کہ یہ میں گناہ کرتا ہوں کہتا ہے وہیں اس نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ خدا مجھے تو اس مشکل سے بچا اور اپنے امام کو پھکارا یا صاحب الزب عزیس نہیں اے امام الزبانہ میری مدد کیجئے میں وحدہ کرتا ہوں میں نماز اول بہت پڑھا میں وعدہ کرتا ہوں یہ گناہ ہے میں اس کو چھوڑ دوں کہتا ہے یہ میں نے ابھی کیا تھا تو مجھے اس حالت میں دیکھا کہ کوئی دور سے شخص جس کے ہاتھ میں پانا ہے وہ آ رہا ہے لیتا ہوا تو میں یہ سمجھا کہ شاید کوئی اور ڈرائیور ہے جس کی اپنی بھی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو شاید میرے پاس ہے کہتا ہے میری طرف آیا میری شیشے کی طرف آ کر مجھے اس نے اشارہ کیا میں نے نیشے کیا کہتا ہے کہہ رہا ہے میرے گاڑی خراب ہے کہتا ہے تم سٹارٹ کرو میں صحیح کرتا ہوں میں نے کہا میں نے سب کوشش کے لیے کہتا ہے تم کرو کہتا ہے اس نے جا کر ہاتھ لگایا ٹرک سٹارٹ ہو گیا کہہ رہا ہے وہ میرے پاس آیا تو میں اس کا بہت شکریہ کیا میں نے کہا مگر آو میں بھی میں نے کہا یہ بھی ڈرائیور ہوگا اس کی بھی گاڑی آ کے سراؤ تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور تمہاری گاڑی بھی صحیح کرا دیتا ہوں کہتا ہے نہیں میری مجھے ضرورت نہیں ہے کہتا ہے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے مثلا تم نے میری جان بچائی اور میں اتنا تو مرد ہوں مطلب اتنا نہیں ہوں لیکن اتنا تو غیرت ماند ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں حل جزا الحسان اللہ الحسان میں حسان تو کروں کم اس کم کچھ تو کروں تم نے میری مدد کی ہے پھر تو اس شخص نے مجھے کہا اگر مرد ہو اور غیرت ہے تو جو وعدہ کیا ہے اس پہ قائم رہنا کہتا ہے یہ جب میں نے سنا تو کہتا ہے کچھ لمحے لگے کہ یہ میں پہچان تھا کہ یہ امام ہے وقت کا اور میں اتنی بے عدوی کہ میں اندر بیٹھا ہوں میں بھار کہتا ہے میں نے سیکنڈ نہیں لگائے بھار نکلنے کے کہ میں پاؤں پڑوں مگر دیکھا ہے میں جسی بھار نکلا وہ شخص قائم ہو چکا تھا کہتا ہے میں گھومتا رہا آس پاس مگر مجھے دور دور تک نزا نہیں آیا کہتا ہے میں چلا گیا گھر پہنچا اور گھر والوں کو میں نے کہا کہ آج سے زندگی بدل گئی ہے کہا کیا ہو کہا آج سے میں نماز گھر والوں نے کہا ہم تو پہلے بھی سارے کام کرتے تھے تم نہیں کرتے تھے کہا اس کی زندگی بدل گئے وہ کہتا ہے میں ایک دن اپنے جو سٹاپ پہ جان سے سمان لوڈ ہوتا تھا وہاں پر نماز کا وقت ہوا سب کھانے کے لیے جانے لگے تو میں نے کہا نہیں میں نماز پڑھنے سب ہچنے لگے میرے اوپر مزاک اڑانے لگے کہ تم کہا نماز اور یہ وہ کہتا ہے جب بہت کہا میں نے امام سے اہد کیا ہے مگر جب انہوں نے سمجھ نہیں آئی تو مجھے یہ بات ان کو بتانی پڑی تو سب رونے لگے اور سب نے پہلے نماز پڑھی اور پھر جا کر کوئی اور تھا عجیزہ نے مہتے ہیں امام ہر جگہ ہے ہم نہیں سمجھتے کہ امام نہیں ہے امام دیکھ رہے ہیں ہم تب قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے